بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ازنا آج تیرہ اگست ہے دن ہے ہفتے کا اور سال دوہزار بائیس اس وقت ناظرین میں شہر اقتدار کی شہرہ دستور کے ڈی چوک میں موجود ہوں میری یہاں پہ موجود گی اور آج کے اس وی لوگ کو اس وینیوں پہ ریکارڈ کرنے کی وجہ کیا ہے اس پر آگے چل کے آپ ناظرین کے ساتھ گفتگو کریں گے لیکن آزرین اس پروگرام میں آپ کو ایک تو ہم یہ بتائیں گے کہ سپریم کورٹ میں جو بڑی تبدیلی ہونے جاری ہے اس تبدیلی سے چند گھنٹے پہلے عدالت عظمہ کے سینئر پیونی جج جسٹس کادی فائزہ کی بیرون ملک سے پاکستان واپسی ہوئی ہے ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا تبدیلی ہونے جاری ہے ایک تو یہ تفصیلات آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس تبدیلی کے تناظر میں کس بڑی شخصیت کے مصطفی ہونے کا امکان ہے سابق وزیر آزم اور چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے لیے بری خبر کیا ہے اور آج لاہور میں جو پی ٹی آئی کا جلسہ ہونے جارہا ہے اس جلسے کے پروگرام میں تصادم کا ٹکراؤ کا معاملہ کیا ہے اس پر بھی آپ ناظرین کے ساتھ تفصیلات شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ ہماری باقی کی جو خبریں ہیں ان کی تفصیلات بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تو سب سے پہلے آپ تمام دوستوں سے یہ درخواست کریں گے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پیس کریں تو ناظرین پہلی خبر سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ہمارا پہلا سیگمنٹ شہواز گل کے معاملے سے متعلق ہے ایک تو ناظرین ڈیویلپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ شہواز گل کے جو ڈرائیور ہیں اظہار ان کے سسر نے زفر اقبال نے اپنی گرفتاری کے خدشہ کی بنیاد پر آل اسلام آباد کی مقامی عدالت سے رجوع کیا بیل بیفور ارس کی درخواست عدالت میں دائر کی گئی اور دس ہزار کے مچالکوں کے عوض عدالت نے ڈرائیور کے سسر زفر اقبال کو ابوری زمانت جو ہے وہ چھبیس اگست تک گرانٹ کر دی ہے دوسری ناظرین ڈیویلپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ڈرائیور کی جو اہلیاں ہیں سائرہ بانو جن کی کل زمانت تیس ہزار کے مچالکوں کے عوض ایکسپٹ کر لی گئی تھی منظور کر لی گئی تھی آج ڈرائیور اظہار کی جو اہلیاں ہے سائرہ بانو انہیں اڈیالا جیل سے رہا کر دیا گیا ہے تیسری ناظرین اس معاملے میں ڈیویلپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو برادر نسبتی تھے ڈرائیور کے انہیں بھی اس کیس سے ڈسٹارج کر دیا گیا ہے پہلے تو پولیس نے رپورٹ پیش کی کہ فیزیکل ایمانٹ درکار نہیں منومان کو جو ہے وہ جوڈیشل بھیجوا دے جائے لیکن ناظرین اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ تحریک انصاف کے لیگل ٹیم کے جو رکن ہیں نیازولہ نیازی جو کہ شہباز گل کے وکیل بھی ہیں ان کی جانب سے جج ادنان خان سے یہ درخواست کی گئی کہ چونکہ تفتیش مکمل ہو چکی ہے اور کوئی الیگیشن اس ایکیوز کے اوپر نمان کے اوپر ثابت نہیں ہو چکا تو مناسبی رہے گا کہ اس کیس سے نمان کو ڈسٹارج کر دیا جائے اس استدان کو ایکسپ کرتے ہوئے جج ادنان خان کی جانب سے نمان کو اس کیس سے ڈسٹارج کر دیا گیا ہے اب دوسری خبر ناظرین وہ بھی پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ اور عمران خان کے وسیم اکرم پلس عثمان بزدار کی بریت سے متعلق ہے ناظرین حمزہ شہواز شریف کے دور حکومت میں جب وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو محکمہ انٹی کرپشن کی جانب سے عثمان بزدار کے خلاف نو سو کنال سرکاری ایرازی جالی اس کے انتقال کرانے پر جال سازی کرنے کے اوپر جو ہے وہ انٹی کرپشن نے تحقیقات کا آغاز کیا تھا اور آج ناظرین خبر سامنے آرہی ہے کہ اس کیس میں ڈی جی خان کی جو عدالت ہے جن کے جج تھے نوید احمد خان ان کی جانب سے اس کیس میں عثمان بزدار کو بری کر دیا گیا ہے عثمان بزدار کو انیوسنٹ قرار دے دیا گیا ہے اور یہ فیصلہ عدالت نے انٹی کرپشن کے اس رپورٹ کے اوپر صادر کیا ہے جو آج عدالت میں پیش کی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ جو الزامات لگائے گئے تھے عثمان بزدار پر نو سو کنال سرکاری ارازی کی انتقال میں جیل سازی کے وہ تمام الزامات ثابت نہیں ہو سکے تو انٹی کرپشن کی اس رپورٹ کے اوپر عثمان بزدار کو آج اس کیس سے بری کر دیا گیا ہے تو اس طریقے سے پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کا جو ریوارڈ ہے جو صلح ہے آج وسیم اکرم پلاز سابق وزیرعالہ عثمان بزدار صاحب کو ملا ہے تیسری ناظرین خبر یہ ہے بلکہ آپ کو اس خبر میں بتاتے ہیں کہ وہ کون سا فیصلہ ہے جس کو کرنے میں کافلیک کے صدر چودری شجاعت حسین کو مشکل پیش آ رہی ہے کل ناظرین حمزہ شباشیف نے جو ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری کی رولنگ کے کلاف نظرستانی کی درخواست دائر کی تھی اور 26 جلائی کو سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا حمزہ شباشیف کو پنجاب کی وزارہ طیالہ سے فارغ کر دیا گیا تھا پرویز الہی کو پنجاب کا وزیرالہ ڈیکلیر کر دیا گیا تھا اس فیصلے کے اکلاف ناظرین حمزہ شباشیف نے دوستانی کی درخواست دائر کر دی تھی لیکن ناظرین آج ہم نے کچھ سورسے سے رابطہ کیا اور ان سے یہ جانے کی کوشش کی کیونکہ اس کیس میں جو کافلی کے صدر ہیں چودری شجاعت حسین وہ بھی مین سٹیک ہولڈر ہیں کیا ان کی جانب سے نظرستانی کی درخواست دائر کی جائے گی تو ذرائع کی جانب سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ فیلحال جو چودری شجاعت حسین ہیں ان کی جانب سے اپنی لیگل ٹیم سے جو ان کے وکیل تھے صلاح الدین احمد خان ان سے کسی قسم کا رابطہ نظرستانی کے درخواست دائر کرنے کے لیے نہیں کیا گیا اور ساتھ ہی ذرائع نے ناظرین یہ بھی کنفرم کیا ہے کہ سابق ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری کی جو رولنگ تھی وہ بھی اس کیس میں فریق تھے ان کے خلاف بھی فیصلہ آیا تھا ان کی رولنگ کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا گیا تھا فیلحال دوست مزاری کی جانب سے بھی اس کیس میں اس معاملے میں نظرستانی دائر کرنے کے لیے متلکہ قانونی ٹیم سے رابطہ نہیں کیا گیا اب آج تیرہ اگست ہے تو آج کی اس تاریخ کے بعد چودری شجاعت حسین اور دوست محمد مزاری کے پاس بارہ دنوں کا وقت باقی رہ گیا ہے کہ اگر وہ نظرستانی کی درخواست دائر کرنا چاہتے ہیں تو ان بارہ روز میں وہ دائر کر سکتے ہیں بسورت دیگر ان کی جو نظرستانی کی درخواست ہے وہ قانون کی نظر میں سپریم کورٹ کے رولز کی روشنی میں وہ زائد المیاد ہو جائے گی اب خان صاحب کے لیے بری خبر کیا ہے وہ بتانے سے پہلے عدالت عظموں میں کیا بڑی تبدیلی آنے جاری ہے تو ناظرین تبدیلی یہ آنے جاری ہے کہ سپریم کورٹ کے جو جج ہیں جسے سجاد علی شاہ جو کہ ججس اپوائنٹمنٹ کیا جو جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے رکن ہے آج وہ تیرہ اگس کی رات یعنی رات گیارہ بچ کے انسٹھ منٹ پر اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے دوہزار پانچ میں وہ سندھائی کورٹ کے جج بنے تھے اس کے بعد سندھائی کورٹ کے وہ چیف جسز بنے اور مارت دوہزار سترہ میں جسے سجاد علی شاہ سپریم کورٹ ایلیویٹ ہوئے تھے تو اس طرقے سے آج جسے سجاد علی شاہ کا جو سترہ سالہ کریر ہے بطور جج وہ ختم ہونے جا رہا ہے اور اس ناظرین تبدیلی سے پہلے جسٹس کازی فائسہ کی سپریم کورٹ میں واپسی ہوئی ہے وہ سمر وکیشن کے سلسلے میں سپین گئے ہوئے تھے اور آج صبح وہ پاکستان واپس پہنچے ہیں اور اس تبدیلی کے نتیجے میں ناظرین جو فردل ڈیویلپمنٹ ہونے جا رہی ہے کہ جسے سجاد علی شاہ ریٹائر ہو جائیں گے تو ان کی ریٹائرمنٹ کے نتیجے میں جسے منصور علی شاہ جو کہ ان کے بعد عدالت عظمہ کے سینئر جج ہیں وہ ججس اپوائنٹمنٹ کا جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے رکن بن جائیں گے تو یہ ایک اہم ڈیویلپمنٹ ہو جائے گی رات بارہ بجے کے بعد جیسے جسے سجاد علی شاہ ریٹائر ہوں گے تو جسے منصور علی شاہ آٹومیٹکلی جوڈیشل کمیشن کے رکن بن جائیں گے اور اس ڈیویلپمنٹ سے پہلے جسے قاضی فائسہ کی پاکستان واپسے اس تناظر میں بھی دیکھی جاری ہے کہ جو ان کے خلاف ریفرنس سابقہ دور حکومت میں عدالت عظمہ میں صدر مملکت آر فلوی کے جانب سے بھیجا گیا تھا اس ریفرنس کو تیار کرنے میں اس ریفرنس کی تحقیقات کرنے میں جو ایف بی آر کا کردار تھا اور جو ایسٹ ریکوری یونن کا کردار تھا اس کے جتنے بھی ذمہ دران ہیں ان کے خلاف اختیارات سے تجاوز کرنے پر وفاقی حکومت کی انیب سے کاروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور کاروائی کے حوالے سے اقدامات بھی اٹھا دیا گیا ہیں اب اس میں ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ اس تبدیلی کے تناظر میں کس بڑی شخصیت کا استیفہ آنے کا امکان ہے تو ناظرین جیسے جسس سجاد علی شاہ ریٹائر ہوں گے تو جیسس اپوائنٹمنٹ کا جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کی کمپوزیشن کچھ یوں ہو جائے گی کہ چیف جیسس اپوائنٹمنٹ بندیال جوڈیشل کمیشن کو ہیڈ کریں گے جیسس قاضی فائز حصہ جیسس اجازو لحسن جیسس سردار تاریخ منسوت جیسس منصور علی شاہ اور سپریم کورٹ کے ایک ریٹائر جج جیسس سرمر جلال عثمانی اٹورنی جنرل اشتر اصاب وزیر قانون آزم انزیر تارڑ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آخری رکن ہے پاکستان بار کانسل کے نوائندے یہ ناظرین جیوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن ہو جائے گی اب اس میں ناظرین سننے میں یہ آ رہا ہے اور یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں اسلاموات میں یہ بازگش کچھ دنوں پہلے بھی چلتی رہی کہ جو اٹورنی جنرل ہیں انہیں مصطفی ہونے کا کہا جائے گا اور اس کی وجہ بیتائی جاری ہے کیونکہ وہ علیل ہیں اور جیوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں اور سپریم کورٹ میں جو مختلف کیسز ہوتے ہیں ان میں بھی انہیں اپنی صحیح کی ورہ سے مشکلات پہ پیش آ رہی ہیں تو فیصلہ یا جو خبریں چل رہی ہیں اس میں یہ سامنے آیا تھا کہ اشتر اصاف کو مصطفی ہونے کا کہا جائے گا اور ان کی جگہ پہ جو عرفان قادر ہے مریم نواز کے اسلامباد ہائی کورٹ میں ایولن فیل ریفرنس میں جو اپیلے ہیں اس میں جو مریم نواز کے وکیل ہے عرفان قادر انہیں نیا ایٹورنی جنرل بنا جائے گا یہ اس وقت کی خبریں ہیں جب اٹھائیس جولائی کو جوڈیشل کمیشن کا آخری اجلاس ہوا تھا لیکن ہم سے جو سورس نے خبر شیئر کی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر فوری طور پہ اٹھائیس جولائی کے اجلاس کے بعد اگر ہم ایٹورنی جنرل کو تبدیل کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ صدر مملکت کی جانب سے نیا ایٹورنی جنرل کی جو تائناتی کے سمری ہے اس کو روک لیا جائے اور اس سمری کو روکنے کے تناظر میں اگر کوئی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آ جاتا ہے تو وہاں پر جو ایک سپلٹ موجود ہے جوڈیشل کمیشن کے ارکان کے درمیان جو ایک تقسیم موجود ہے تو وہاں پر جو ہے وہ جو وہ سائیڈ ہے جو کہتی ہے کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تائناتیاں ہیں وہ سنیارٹی کے مطابق ہونے چاہیے اس سائیڈ کو جو ہے وہ پھر نقصان جو ہے وہ ہو سکتا ہے خمیازہ بھکتنا پڑ سکتا ہے تو کہا یہ گیا تھا کہ تیرہ اگرس کو جب جسس سجاد علی شاہ ریٹائر ہو جائیں گے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد منصور علی شاہ جوڈیشل کمیشن کے رکن بن جائیں گے تو پھر ایٹورنی جنرل کو مصطفی ہونے کا کہا جائے گا یا پھر وہ خود مصطفی ہو جائیں گے اور اس ڈیویلٹمنٹ کے بعد نیا ایٹورنی جنرل حکومت کی یعنیب سے لگانے کے لیے اس کے جو سمری ہے وہ صدر مملکت کو بھیجوا دی جائے گی اور پھر اس سمری کو اگر صدر مملکت روک بھی لیتے ہیں تو تب جو سپلیٹ ہے اس سپلیٹ میں جو دوسری سائیڈ ہے جو سنیارٹی کی بنیاد کی اوپر سپریم کورٹ میں جزیز کی تائیناتی چاہتی ہے اس کی جو اکثریت ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اب جو آخری خبر کے خان صاحب کے لیے بری خبر کیا ہے بری خبر ناظرین ہے جن نو حلکوں میں خان صاحب نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اس میں آپ کو معلوم ہے کہ نومینیشن پیپر جمع کرانے کا آغاز کر دیا گیا ہے اب حکومتی ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ مشورہ حکومت کو یہ دیا گیا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہے جس میں خان صاحب کے پانچ سرٹیفیکیٹ کو غلط قرار دیا گیا ہے اسے انکریکٹ قرار دیا گیا ہے ان ایکوریٹ قرار دیا گیا ہے اس سرٹیفیکیٹ کی بنیاد کی اوپر خان صاحب کے نومینیشن پیپر ریجیٹ کروانے کے لیے متعلقہ فورم سے ریجو کیا جائے اور اس معاملے میں توشہ خانہ کا جو ریفرنس ہے وہ بھی ساتھ میں شامل کیا جائے اور آرو سے کہا جائے کہ عمران خان صاحب نے اپنے نومینیشن پیپر تو جمع کروا دی ہیں لیکن ماضی میں وہ صادق اور امین نہیں رہے انہوں نے توفے حاصل کیے توفے فروغ کیے لیکن دوہزار اٹھارہ دوہزار انیس دوہزار انیس دوہزار بیس کے گوشواروں میں ان توشہ خانہ سے حائسل ہونے والی آمدن کو اپنے گوشواروں میں ظاہر نہیں کیا تھا اب یہ مشورہ دیا گیا ہے اس پر حتمی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا اب دیکھتے ہیں کہ نومینیشن پیپر تو خان صاحب جمع کروا رہے ہیں پردر کیا ان نومینیشن پیپر کو چیلنج کیا جاتا ہے کس بنیاد پر چیلنج کیا جاتا ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل پائے گا اب لاہور کے پرگرام جو لاہور کا پی ٹی آئی کل جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کے پرگرام میں تصادم کا کیا معاملہ ہے چکراؤ کا کیا معاملہ ہے تو یہ بھی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں جیسے ناظرین میں اپنے پرگرام کے آغاز میں کہا کہ میرے یہاں پر موجودگی کی وجہ کیا ہے اس پرگرام کو یہاں پر ریکارڈ کیوں کر رہا ہوں تو ناظرین یومِ ازادی کے مناسبے سے آج یہاں پر دس بجے کے بعد ایک سرکاری یعنی ریاست پاکستان کی تقریب کا آغاز ہونے جا رہا ہے پاکستان کی ڈائمنڈ جبلی ہے اور دس بجے کے بعد یہاں پر سرکاری تقریبات کا آغاز ہو جائے گا حکومتی نہیں سرکاری تقریبات کی بات کی جاری ہے اور وہ تقریبات ناظرین بارہ بجے کے بعد بھی چلتی رہیں گی اور وہاں پر لاہور میں خان صاحب کا جلسہ شروع ہو چکا ہوگا تقریریں شروع ہو چکی ہوں گی تو ٹکراؤ اس بات کا ہے تصادم اس بات کا ہے کہ میڈیا کا جو فوکس ہے کیونکہ ریاست کی تقریب ہو رہی ہے یوم پاکستان ڈائمنڈ جبلی کی تقریب ہو رہی ہے تو میڈیا کا زیادہ فوکس جو ہے وہ اس تقریب پر رہے گا اس تقریب کو زیادہ جو ہے میڈیا پر ہائی لائٹ کیا جائے گا کوریج دی جائے گی ٹائم دیا جائے گا لیڈ ڈائمنڈ جبلی کی تقریب پر مناسب سے ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے لاہور کے جلسے کو وہ ائر ٹائم جو ہے وہ میڈیا کی جانب سے نہ دیا جا سکے جو اس سرکاری تقریب کو دی جائے گا تو یہ ناظرین آج کا ہمارا وی لاؤگ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ